بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کرنا چاہ رہے ہیں جس کے لیے ہم جناب ایک منٹیان یہ باہدان قرآہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی ریکویسٹ ہے سٹیج سے بات پیچھے بند کرنے حسن صاحب آپ کی بھی بڑی مہربانی ہے حسن صاحب پیچھے سٹیج خالی کر دیں لوگ پیچھے سے قائد محترم کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں آپ کی بڑی مہربانی حسن صاحب ہی شکریہ ہم پیر قطال کی نگری کے وارث پیر قطال کی اس دھرتی کے وارث جلال پور کی سیاست جن کی مرہون منت ہے ہم جناب دیوان سید عاشق حسین بخاری صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں اور جناب دیوان سید محمد عباد بخاری صاحب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا بلڑ جلسہ مونکت کر کے قائدین کا اور عوام کا دل خوش کر دیا شکریہ کے طور پر ہم بلانا چاہ رہے ہیں جناب دیوان سید عاشق حسین بخاری صاحب کو پیر قطال کی نگری کے وارث ہیں آپ ان کا والہانہ استقبال کیجئے گا وہ قائدین کا شکریہ دا کریں گے جناب دیوان سید عاشق حسین بخاری بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میاں محمد حمدہ شباہ شریف صاحب جناب عویس سردار عویس خان لگاری صاحب سیکٹری پنجاب جنرل سیکٹری پنجاب جناب عبد الرحمن کانجو صاحب بینلل صدر ممتان جناب سید جوید علی شاہ صاحب جناب مہدی عباس خان لگار صاحب لگمہ مشتاق لانگ صاحبہ میری بیند سردار عامد خان لگاری صاحب اتھر منتاز صاحب اس کے علاوہ جو موززین سٹیج پر تشریف رکھتے ہیں میرے دوستو بھائیو میرے بزرگو اسلام علیکم سب تو پہلے تو میں تمام دوستیں دا شکریہ دا کرنا جیرے ساڑے قائدین ہیں جیرے سٹیج تشریف رکھتے ہیں جیرے آپ سب تشریف گھنائے ہوئے میں اپنی طرف ہوں میں اپنے بیٹے دی طرف ہوں دیوان محمد عباس دی طرف ہوں حضر پیری قتال صحیح دی طرف ہوں حضر دیوان غلام عباس بخاری دی طرف ہوں تاکو توڑا شکریہ دا کرنا ایدھے نال نال میں مریدی آلیندہ شکریہ دا کرنا اور ایدھے نال تمام بکلا حضرات جیرے ہمیشہ پوری کوشش کیتی ہے جلال پور پیر والا کو انصاف دے ہوں میں انہیں دا شکریہ دا کرنا اور میں شکریہ دا کرنا پولیس فورس کا جنہیں ساڑے نال امت آمن کیتے اور امن کیتے میں انہیں دا بھی مشکور ہوں کوئی دوست رہ گئے ہوئے ہیں شکریہ دا میں پھوافی دے سن دوستو اے حضر عبید قطال کی نگریے اور ساڑے قید میاں حمزہ صاحب بسم اللہ اتھاؤں شروع کیتی ہے اور والے پورے پنجابے پھیلوے سن اللہ تعالیٰ پہلا کہتا ہم انہیں کو کامیابی رہی تے انشاءاللہ تعالیٰ پورے ملکے ساڑے میاں دے نعرے ورسن اور ساڑے میاں صاحب کامیاب تیسن میں ایزہ گناہگار سید دعا کرنا کہ میرے قید میاں نواز شریف خیر نال اپنے وطن واپس آنے میاں شباز شریف میاں حمزہ صاحب کن اللہ تعالیٰ اپنی امانے رکھے اور دشنے دیوار خطا ہوئے ہیں میں میاں صاحب کن مبارک بات دینا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ جیرہ الیکشن تھی سے اوہ پچھری دفعہ کا پہنگوی دھاندلی تھائیے ہونہ سا دھاندلی کو نہ کرے ریسوں اے عوام دے دوستے دیتا کرنا سا دھاندلی کو نہ کرے ریسوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے مخالفے کو شکاستے فاش ریسے میاں صاحب اتھا میں چالیس سال دی سیاست کرنا پیاں میں آج تک نیدی تھا کہ کسان بھائیے نال اتنی تضلیل تھائی ہوئے اتنی بیسٹی تھائی ہوئے سارے کسان بھائیے بیڑے اکھے ہنچو آمدان جرہ کے دو دو بوری واسطے کسان لائن ایج کرتے ہیں اے سارے عمران خان صاحب دی پولیسی ہے اور میاں صاحب اتھا ساڑے علاقے میں تفصیل نہیں ہوئے نہ چاہدہ دیرہ یادن اصلا طریق انصاف ہیں ساڑے علاقے اتنی بے انصافی کرنا ہی نہیں تھائی میرے کوئی پروف ہیں جو لوگ اندھوں تے بڑے ظلم کی تے گئیں وہ ایک بادشاہ آئی روم گا بادشاہ انہاں آئی میرو بادشاہ روم سندہ پی آئی اور باس ہی وجہ پی آئی اوہ امراد خان صاحب تو ساڑے اتنی تاں دیکھو جو کیا ظلم تھی نہیں پین اتنی تاں دیکھو جو تساہ دو انصاف تھی سے بے انصافی تھی حد تھی یہ یہ اگر اسا ثبوت نہ دوں ساڑے اتنی تاں دو سنال بے انصافی ظلم ہونی تھے میں سیاست چھوڑ گیا میرے دوستو کیونکہ میں کوئی حکم تھے میں کوئی حکم تھے کہ مخصر گاہ کرو منگائی اتنی زیادہ بات گئی ہے کہ ہیک غریبی ہیک روٹی مشکل لاتی نہیں ہے سا آسا خوندے آسور ہوندے بے ہیں میاں صاحب آسا سانال وعدہ کریں گے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تاں دوں اکثری اپنا چیترے سوں لیکن تو ساوی ساڑنا وعدہ کرو کہ تصحیل جلال پر پیر والا تصحیل شجابات زلہ ملطان کو نہ بھیلائے شکریہ